ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائی کریں پاس میں گھنٹی کے نسان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے شکریہ فروخ رحمت اللہ نے اپنی بی بی سے کہے کہے کہ مجھے اجازت دو میں تو اللہ کے راستے میں جاتا ہوں اللہ کے دین کی محنت کا تقاضہ ہے مجھے اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں بی بی حمل سے دی پیٹ کی طرح اشارہ کیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا تو کہا تو اور تیرا بچہ اللہ کے حوالے ہیں اور کچھ پیسے دے کر اللہ کے راستے سنگل گئی واللہ کے راستے میں نکلنا تین دین چلنا چار مینہ نہیں ہوتا تھا وہاں تو اللہ کے دین کے تقاوی کو پورا کرنا ہوتا تھا کہ کتنا الوقت لگ جائے زندگی زندگی اگر رہ گئی تو واپس آ جائے زندگی نہ رہی تو وہیں ختم ہو جائے تو فروخ رحمت اللہ لے نکل گئے اور بی بی اپنے گھر میں گئے گئے دین گزرے مہینے گزرے سال گزرے کتنے موسم بدلے کتنے بھارے آئیں کتنے خزائیں آئیں کتنے موسم تبدیل ہوئے تیس سال گزرے تیس سال تیس سال کتنا نمبہ زمانہ ہے جوانی ختم ہو گئی بھڑاپا آ گیا تیس سال کے بعد گھر موڑ رہے اور خیال کر رہے ہیں پتہ نہیں بی 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 زندہ ہے مر گئی کیا ہوا اور بھڑاپا ہے اندیری رات ہے رات کے وقت میں مدینے میں داخل ہوتے ہیں پتہ نہیں گھر کا ہے بی بی آگا تو تیس سال کا زمانہ ہے تیس سال کے زمانے میں شہر کی اور گاؤں کی شکریں بڑھ جاتی ہے پھر جو ایک اندازے سے داخل ہوئے اور ادھر بیٹا پیدا ہو کر اور بہت بڑا عالی اندازہ بن چکا ہے کچھ نہیں پتا بیٹے وہ کچھ نہیں پتا میرا باپ کا آئے کیا ہے یہ جو ہرات کے اندازے ہوئے تو ان کا بیٹا بہاری سور آدھا براندے میں ان کی آواز گھوڑے کی آواز ہتیار کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو اٹھا چھوڑا کہ بڑے میاں میرے گھر میں تو انہوں نے جو ان کا گھر بان پکڑا کہ بوٹے تجھے شرم لیازی بغیر اجازت کے ایک مومن کے گھر میں داخل ہوئے بیٹوں کو کیا پتا میرا باپ ہے باپ کو کیا پتا میرا بیٹا ہے تو یہ باتیں ہوتی رہی فروخ رحمت اللہ علیہ کی بی بی اوپر کمرے میں سوری حرام کرتا کھرکی سے دیکھا تو جب نظر پڑی فروخ رحمت اللہ علیہ پر تو تیس سال کا زمانہ یاد آ گیا اور وہاں چیخی زود سے بولی ربیہ کیا کر رہے ہو تم اپنے باپ سے لڑ رہے ہو یہی وہ تیرا باپ ہیں کہ جیس کی بغیر میری جوان گزر رہی ہے ایسے قربانی عدی اس طریقے سے عورتوں نے صبر کیا اور اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجا اس طریقے سے اللہ کے دید کی محنت کرائی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ دین کی حمایت کرنے والی اور دین کو پھیلانے میں سب سے آگے ہوتے تھے